جنابے سپیکر بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں انتہائی اہم دو نکتوں پر بات کرنا چاہتی ہوں جس میں سب سے پہلے ملک کے عام انتخابات میں جو بدترین دھاندلی ہوئی جس پر تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا جائے میری گزارش ہوگی کہ چیپ جسٹس آف پاکستان اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ رکھے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے الیکشن پروسیس میں ان کا کردار ایک سوالیاں نشان دکھا ہے مجھے اور میری جماعت کورٹ پر شدید تحفظات ہیں جنابے سپیکر جو نو میئے کی آر میں پنجاب سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا جس کی آج تک صفاف شفاف انکوائری نہیں کی جا سکی اس کے لیے بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ جو جنیشن کمیشر تشکیل دی جائے جب تک اس کی صفاف انکوائری مکمل نہیں کی جاتی تب تک تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں میرے قائد مسلم امہ کے لیڈر عمران خان صاحب وائس چیئرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے صدر بزرگ رینما چودری پرویز علائی اجاز چودری ثابت کوردر پنجاب عمر سرفراس شیمہ میرے دسٹرک منڈی بھاؤدین سے ایک سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور ہماری ناحق قید خواتین جن میں پنجاب پریزیڈن جاسمین راشد آلیہ حمسہ سنم جاوید آئیشہ بھٹا اور سینکڑو ورکرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کا کیس سپریم کوٹ میں چل رہا ہے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتی مگر آئین کا آرٹیکل درس سے واضح ہے کہ جس کے مطابق سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں یہ انٹرنیشنل لوگ کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ میری چھے رکنی بینچ پر بھی تحفظات ہیں کہ اسے سینئر بینچ ججز پر مشتمل نو رکنی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے جناب سپیکر ملک اور پنجاب مہکائی کی چکی میں پس چکا ہے جیسے کی آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء پردو نوش آسمانوں کو چھو رہے ہیں یہ سب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے مجھے حکومت یہ بتائے کہ ایک مزدور جس کی عجرت آٹھ سو سے ہزار روپے ہے وہ کیسے ایک خاندان کو دو وقت کا کھانا مہیا کر سکتا ہے جبکہ حکومت آج بھی اربو روپے لگا کر میٹرو پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے اور غریب آدمی کے موں سے دو وقت کا نوالہ چھن چکا ہے جناب سپیکر میرے پاس اس وقت ایک اہم گھرانے کا بجلی کا بل موجود ہے جس میں ایک سو اٹھاسی یونٹ استعمال کیے گئے اور اس کی قیمت دس ہزار دو سو روپے سے زائد ہے مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزیر مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزیر اعلیٰ بتائے کہ کب وہ اپنا وعدہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین سو یونٹ فی گھر تین سو یونٹ فی گھر مفت دینے کا وہ پورا کر رہی ہیں جناب سپیکر رمضان پیکج کے نام پر پنجاب کے خزانہ کو عربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے لئیہ میں ایک ٹھیکے دار نے رمضان پیکج کے لیے چھتیس سو روپے کی کوٹیشن دی لیکن یہ ٹھیکہ اٹھتیس سو دس روپے میں دیا گیا دو سو دس روپے فی پیکج ٹیکہ لگایا گیا ہماری عوام اور خزانہ کو یہ پیکج ایک لاکھ اٹھارہ ہزار افراد کو دینا تھا جس کی کل ملا کر قیمت دو کروٹ چھانوے لاکھ اوپے سے زیادہ بن گئی ہے اور یہ پنجاب کے اکتالیس ازلا میں سے ایک زلا کی کہانی ہے جناب سپیکر اب میں جاؤں گی اگری کلچر کی طرف ہمارے صوبہ کو ذریع پولیسی کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں فصلیں سبزیاں امپورٹ نہ کرنا پڑے خات کی بلیک مارکٹنگ سرعام ہو رہی ہے میرے زلا میں اس کی روپ تھام زلا انتظامیہ مکمل طور پر نا اہل دکھائی دیتی ہے نا کام دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے کسان آئے روز جس کی وجہ سے کسان آئے روز سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں اگر سبسیڈی دینی ہے تو چھوٹے کسانوں کو دیں ٹریکٹر زرعی مشینری اچھا بیج جیاتی نرک پر خات دیں منڈیوں تک رسائی یقینی بنائیں میڈل میٹ آرتھی کا کردار ختم کریں خالی پڑی سرکاری زمینے زرعی گریجوئیٹس کو دی جائیں جناب سپیکر آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کائنلی مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا ہمارے زلا میں ہسپتالوں کی بہت بری حالت ہے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو چلڈرن ہاسپٹل جن میں سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے اور ان تینوں ہاسپٹلز کو صرف ایک ایمیس منج کر رہا ہے میں آپ سے میری تجویز ہے میری گزارش ہے ہیلٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ ہمارے ہسپٹلز کے لیے الگ الگ ایڈمینسٹریشنز قائم کی جائے ہمیں وہاں پہ فنڈز درکار ہے ہمیں سکونز کے لیے فنڈز درکار ہے روڈز کے لیے فنڈز درکار ہے ہمارے پاس قبرستان کی صحیح جگہ نہیں ہے قبرستان میں وہ ہمارے پیاروں کی قبروں کی بحرومتی کی جا رہی ہے جو شہر میں ہمارا مین قبرستان ہے ہمارے شہر کی عبادی تین لاکھ سے زیادہ ہے جی بہت شکریہ محترمہ بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگیا ہے جی محترم جناب محمد عجمل خان چانڈیو صاحب مانے رہی جنابی سپیکر